ملک کے مختلف حصوں میں منسن بارش ہیں نشیبی علاقے زیراب گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی سندھ میں بارشوں کا زوردار سویل کراچی میں بقفے بقفے سے بارش ازاد کشمیر میں اور بمبر کوٹلی مسلہ دار بارشیں ندی نالوں میں تگیانی ملہکہ آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں ریلیف پر ملک میں ہنگامہ دوہمہ حکومتی اتحادیوں میں لفظی چنگ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں تلخ بیان بازی کسی نے یہ لفظ استعمال کیا بجلی سستی کرنا بے وقوفی ہے تو اس پر ہنسی آگئی کیا عوام کو ریلیف ملہ بے وقوفی ہے کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا ہیلیکاپٹرز جہازوں گاڑیوں کے قافلوں اور گھروں پر پیسے خرچ کرنا کیا بے وقوفی نہیں تنقید ہو رہی ہے شارٹ ٹرن ریلیف دیا یہ شارٹ ٹرن نہیں لمبا ریلیف ہے دو ماہ بعد سولر کا بڑا منصوبہ لارہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے عوام کو زیادہ بلوں سے نجات دلائے گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا مخالفین کو جواب پنجاب حکومت کا سندھ حکومت کو بھی ریلیف دینے کا مشورہ بجلی ریلیف پر لفظی جنگ میں وزیراعظم کی بھی انٹری بجلی کی قیمتوں میں ریلیف پر تنقید بلا جواز ہے کچھ لوگوں سے ایسی باتیں سننے کو ملی جن پر افسوس ہوا باقی صبح بھی اپنے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کا ساٹھ فیصد حصہ صوبوں کو جاتا ہے پنجاب حکومت نے اپنے عوام کو تحفہ دیا پنجاب نے دو سو سے پانسو یونٹ تک صارفین کو ریلیف دیا پنجاب نے ترقیاتی فنڈ سے پنتالیس ارب روپے مختص کیے پنجاب نے ریلیف میں وفاق کو کوئی حصہ نہیں ڈالا ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے وزرع اعظم کا بجلی ریلیف پر جاری لفظی گولہ باری پر احتیاط برتنے کا مشورہ ادشتہ تین سال کے مقابلے میں مہنگائی کم ترین سطح پر ہے مہنگائی 38 فیصد سے کب ہو کر 11 فیصد پر آگئی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ ہو چکا ہے وزرع اعظم شباہ شریف کا کبینہ اجلا سے خطاب وفاقیتر ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ایک صوبے کو ریلیف دینے کے لیے رقم کہاں سے آگئی مہنگی بجلی گھر لگانے والوں نے ہمیں سستی بجلی بنانے سے روکا سندھ کو وینڈ اور سولر پاور پلانٹ لگانے سے روکنے والے خود شمسی تبانائی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جن لوگوں نے بجلی بہران پیدا کیا اب زیادہ پیسے لگا کر بہران ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی مراد علی شاہ کے تنقیدی بار وزیرعالہ سندھ کا منچر جیل اور دیگر مقامات کا دورہ منچر جیل اور ایمن می ڈرین میں پانی اور پشتوں کی صورتحال پر بریفنگ کراچی کارساز ٹرافک حادثہ میں جانبھاک باپ بیٹی آہوں اور سسکیوں میں سپردے خاک نواز جنازہ میں اہل خانہ عزیز و اقارب اہلی علاقہ کی کسی تعداد میں شرکت کارساز حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر آم پر آگئی ملسمہ کو جسمانی ریمان مکمل ہونے پر آج دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا اٹلی کے ساحل پر لکچریر کشتی ڈوبنے سے برطانوی سوفٹ ائر ٹائکون مائک اور ان کی بیٹی سمیت چھ افراد لا پتا کشتی میں وارگن سٹینل نے انٹرنیشنل کے چیئرمین جناتن اور معروف وقیل کرس بھی لا پتا کشتی حادثے میں ایک شخص ہلاک پندرہ افراد کو بچا لیا گیا کشتی میں بائی سفرہ سوار تھے توفان سے ٹکرانے کے باعث حادثہ پیش آیا سیاست میں مداقلت نہ کرنے کی زمانت مل جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہمیں پورے ملک کے انتقابی نتائج پر اعتراض ہے حکومت سے مذاکرات کرنے میں انکار نہیں کیا لیکن ان کے پاس اختیار نہیں نواز شریف شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو با اختیار ہیں وہ مذاکرات کے لیے آئیں سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائیں گے مزید کسی کوئی شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اوپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے منگلہ دیش میں بیس دن کے اندر کائیہ پلٹ گئی کیونکہ وہاں میں ڈیٹ ہوا کا گوبارہ تھا ہم منگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو بانی پی ٹی آئی کے لیے نئے مشکل تیہا نیب نے بانی پی ٹی آئی اور مشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا نیا توشہ خانہ ریفرنس دو والیوم پر مشتمل توشہ خانہ ریفرنس دو ساؤدی ولی اہد کی جانب سے دیا گئے بلگاری جیونری سیچ پر دائر کیا گیا مشرا بی بی کو بلگاری جیونری سیچ مئی دوہزار اکیس میں دورہ ساؤدی عرب پر دیا گیا جیونری سیچ کی قیمت سات کروڑ چھپن لاکھ سے زائد بنتی ہے ریفرنس کا مطل توشہ خانہ ریفرنس دو میں بائیس گواہوں کے نام سامنے آ گئے 28 آگست کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف ہرتار ہوگی وزیراعظم اعتراض کر رہے ہیں غریب آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا تنخوہ اور مکان کے قرائے سے زیادہ بجلی کے بل آ جاتے ہیں ملک بہت سے بہرانوں سے گزر رہا ہے عوام کو مہنگائی بے روزگاری اور دیگر مسائل کا سامنا ہے جماعت اسلامی تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی تحریک شروع کرے گی امیری جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کا خطاب برطانیہ میں غلق قبر پر احتجاج اور ہنگاموں کا معاملہ پولیس نے لاہور کے علاقے ڈیفنس سے ملزم فرحان آصف کو حراست میں لے لیا فرحان آصف مزید تفتیش کے لیے ایف آئی اے کے حوالے فرحان آصف پر برطانیہ میں تین بچیوں کے قاتل کی شناخت کی فیک نیوز دینے کا الزام ہے بانی بی ٹی آئی کی جیل میں مبینہ سہولتکاری کا الزام تین خواتین بھی زیر حراست سیکیورٹی اداروں نے مزید چھ ملازمین کو حراست میں لے کر پوچھ کچھ شروع کر دی جیل ملازمین میں ایک سویپر دو لیڈی وارڈنز اور سی سی ٹی وی کیمرو کی نگرانی کرنے والے تین اہلکار بھی شامل امریکی صدارت انتخابات کی موہم امیدواروں کی الیکشن میں بیانیے کی جنگ اروج پر پہنچ گئی سابق امریکی صدر بارک اوباما آج اپنی تقریر میں کیمیلا ہیرس کی حمایت کا باقاعدہ احلان کریں گے دیمکریٹ پارٹی کے سینئرانما برنی سینڈر، ٹرک شومر اور میشل اوباما بھی کنونشن سے خطاب بھی کیمیلا ہیرس کی بیانیے کو اجا کر کرنے کے لیے تیار شکاگو میں جاری نیشنل کنونشن میں کیمیلا ہیرس کا ڈانلڈ ٹرام کو چیلنج شکست فاش دینے کا عظم ڈانلڈ ٹرام نے بھی کیمیلا ہیرس کو ازان حضیب قرار دے دیا کہا اس سے زیادہ آسان الیکشن امریکی تاریخ میں نہیں ہوگا کیمیلا ہیرس کو شکست دیکھا امریکہ کو ترقی کی رخ پر گامزن کروں گا صدارتی الیکشن کے حوالے سے مختلف سروے ریپورٹس بھی منظر عام پر آنے لگی ڈانلڈ ٹرام کے مقابلے میں کیمیلا ہیرس کی مقبولیت میں تین پوائنٹس کا اضافہ غزہ میں جنگ بندی معایدے کمیشن، امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی قطر آمد بلنکن کی آلہ کتری حکام سے ملاقات شیڈول، جنگ بندی معایدے پر تبادلہ خیال ہوگا مصر کے دورے کے دوران انٹینی بلنکن کی صدر عبدالفتح السیسی سے ملاقات ہوئی وقت آ گیا ہے کہ دانشبندی سے کام لیا جائے، امن سفارتکاری کی زبان بھولی جائے غزہ جنگ کے علاقائی پھیلاو کا تصور بھی محال ہے غزہ جنگ بندی سے فلسطینی ریاست کے قیام اور دو ریاستی حل پر عمل درامت کا آغاز ہونا چاہیے فلسطینی ریاست کا قیام اور دو ریاستی حل پر عمل درامتیں خطے میں استقام کے زامن ہیں مصری صدر، عبدالفتح، کتر اور مصر کے ساتھ مل کر امن معایدے کے کوشش کر رہی ہیں اسرائیل نے امن تجاویز پر مصبت رد عمل کا اظہار کیا امید ہے حماس کی جانب سے بھی مصبت رد عمل آئے کا انٹینی بلنکن کی دوہا سے روانگی سے کمن میڈیا سے گفتگو اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیس آج سے راورپنڈی میں شروع ہوگا کومی ٹیم سپیشلی سپینر کے بغیر چار فاس پولرز کے ساتھ میدان میں اترے گی دولو ٹیموں کے کپتانوں کا بہترین کارگردگی دکھانے کی عظم کا اظہار